تمام ناظرین کو السلام علیکم ممیفکیشن یا ہنوط سازی ناظرین اس کے بارے میں آپ نے اکثر کہانیوں اور فلموں میں کچھ نہ کچھ سنا یا دیکھا ضرور ہوگا آج کی داستان میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ممیفکیشن یا ہنوط سازی کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور یہ عمل کس طرح انجام دیا جاتا ہے داستان آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین مصر میں خدائی سے برامد ہونے والی فیرونوں کی ممیاں آج بھی انسان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں فیرونوں کی یہ ممیاں صدیوں سال پرانی لاشیں ہیں جنہیں خاص کیمیائی عمل کے ذریعے احراموں میں دفن کیا گیا اس طرح کہ آج بھی ان کی جلد مکمل طور پر خرابی کا شکار نہیں ہوئی ممی بنانے کے فن کی ایجاد کا سہرہ کسی ایک فرد کے سر نہیں سجتا لیکن مصریوں کو من حیث القوم اس حیرت انگیز کارنامے کا احزاز حاصل ہے ناظرین ممی بنانے سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان یا جانور کی لاش کو مختلف کیمیکلز اور دیگر طریقوں سے اس طرح محفوظ بنا دیا جائے کہ وہ گلنے سڑنے سے محفوظ ہو جائے اس فن کا اطلاق تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قریب قریب ہر تہذیب میں کیا گیا ماہرین آثاریات میں شمالی چلی اور جنوبی پیرو کے علاقوں میں رہنے والے چخچورو قبائل میں بھی ناشوں کو ہنود کرنے کے آثار دریافت کیے ہیں جن کی تاریخ تقریباً چھ ہزار سال قبل مسیح بتائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ لاشوں کے اندرونی آزا نکال لیتے تھے اور ان کی جگہ جانوروں کے بال وغیرہ بھڑ دیتے بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا کہ ماہرین لاشوں پر سے جلد بھی چھیل دیتے اور اس کی جگہ چکنی مٹی کی تہ چڑھا دیتے تاہم مصریوں نے انسانی لاشوں کو ہنود کرنے کے فن کی باریکیوں کو سیکھا اور اسے اپنے مذہبی فلسفے کے ساتھ ملا کر ایسی صورت دی جو آج بھی جدید اذہان کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے ناظرین 3500 قبل مسیح میں مصر میں قدرتی حالات کچھ اس طرح کے تھے جس کی وجہ سے لاشیں خوشک ریت میں طویل عرصے تک محفوظ رہتی تھیں اسی وجہ سے مصریوں کو اس بات کا خیال آیا کہ کیوں نہ ان لاشوں کو زیادہ طویل عرصے تک گلنے سڑنے سے بچایا جا سکے فیرانوں کے دور سے پہلے مصر میں مردوں کو سہرا کے کنارے کنارے ریت میں دفن کرنے کا رواج تھا شروع شروع میں یہ قبریں حسب مراتب کا خیال لکھے بغیر تمام مردوں کے لیے یقصان بنائی جاتی تھیں یہ قبریں اس طرح بنائی جاتی تھیں کہ یہ اوپر سے گول اور اندر سے کھوکلی ہوتی تھیں ریت اور گرم موسم کی وجہ سے لاش گرم اور خوشک رہتی اور اس میں گلنے سڑنے کا عمل سست ہو جاتا یوں وہاں حنود سازی یا ممیفکیشن کے لیے قدرتی ماحول موجود تھا تقریباً ایک سو سال یعنی کہ تین ہزار چار سو قبل مسیح میں فیرانوں کے دوسرے شاہی خاندان کے دور میں تدفین کے عمل میں حسب مراتب کو ملہوزے خاطر رکھا جانے لگا اور فیرانوں کی لاشوں کو طویل زمانوں تک گلنے سڑنے اور انہتاج سے بچانے کے لیے ریت سے الگ کیا جانے لگا یہ ابتدائی کوششیں دو ہزار چھ سو قبل مسیح تک ایک فن کی صورت اختیار کر گئیں یہ وہ وقت تھا جب ممی بنانے والوں کی ایک بڑی کھیپ مصر میں تیار ہو چکی تھی ناظرین لاشوں کو ہنوت کرنے یا ممی بنانے کا غیر معمولی اور حیران کن عمل چوتھی صدی قبل مسیح میں شروع ہوا یہ عمل کسی ایک فرد کی اجاد نہیں تھا بلکہ اس میں پروہتوں اور ماہرین طب کی پوری جماعت نے حصہ لیا اور صدیوں کے عمل میں اس میں پختگی پیدا ہوئی اور جب اس دور میں جب سائنس کی پیشرفت نہایت سوست تھی اور انسان تاریخ کی گمنامی کے دور سے ابھی باہر بھی نہ نکلا تھا یہ پیشرفت آج تک انسانی اذہان کے لیے حیران کن ہے چوتھی صدی قبل مسیح سے شروع ہونے والا ہنوت سازی کا عمل تین ہزار سال تک کسی بڑی تبدیلی کے بغیر جاری رہا مصریوں نے ہنوت سازی کا فن ایجاد کیا لیکن اس کو تحریری صورت میں کہیں بھی محفوظ نہیں کیا یا کم از کم تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے صرف ایک تاریخی حوالہ یونانی مورخ ہیروڈوٹس کی تاریخ میں ملتا ہے جس نے چار سو پچاس قبل مسیح میں مصر کا دورہ کیا اور ممی بنانے کے عمل کا مشاہدہ کیا ہیروڈوٹس ممی بنانے کی تفصیل کچھ یوں بتاتا ہے کہ نتنوں کے اوپر باری کھڑی میں سراخ کر کے لاش کا دماغ نکالا جاتا اس کے بعد لاش کو اندرونی آلائش اور آزا سے پاک کیا جاتا اور مختلف مسالوں اور پام کی الکوہل سے اندر باہر سے دھویا جاتا پھر اسے خوشک ہونے دیا جاتا یوں اس کے گلنے سڑنے کا راستہ بند کر دیا جاتا ہاں فقط دل کو جسم کے اندر باقی رہنے دیا جاتا دل سے متعلق مصریوں کا عقیدہ تھا کہ یہ انسانی جسم کا سب سے مضبوط حصہ ہے جو سب سے آخر میں گلنے سڑنے کے عمل سے گزرتا ہے مصریوں کے عقیدے کے مطابق جسم کو پھر سے بیدار ہونے کے بعد دل کی ضرورت ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہ دل کے علاوہ باقی تمام آزا کو لاش سے باہر نکال لیا کرتے تھے آزا کے نکالنے کے بعد لاش کو سوڈیم کاربونیڈ سے اندر اور باہر سے خوشک کیا جاتا لاش سے نکالے جانے والے آزا کو بھی خوشک کر کے الہدہ الہدہ ہنوٹ کر کے مختلف قسم کے برطنوں یا جارز میں بند کر دیا جاتا اور انہیں لاش کے ساتھ ہی اس مقبرے میں رکھ دیا جاتا اس کے بعد خالی جسم کو مخصوص مسالوں سے بھرا جاتا اور پھر اس کی باہری سطح پر پانچ مختلف قسم کے تیلوں کی مالش کی جاتی اس کے بعد سب سے آخری مرحلہ لینن کی پٹیوں میں لاش کو لپیٹنے کا ہوتا تھا وہ کہتا ہے کہ مصر کے یہ ماہرین لینن کی چھے تہیں جسم پر چڑھاتے تھے اور اس عمل میں چالیس دن کا وقت لگتا تھا اس کے علاوہ لاشوں کو ہنود کرنے اور پٹیاں چڑھانے سمیت مصری ماہرین ایک لاش کو ہنود کرنے کے لیے ستر دن کا وقت لیا کرتے تھے ناظرین موجودہ دور میں سائنس دانوں نے ہنود کاری میں استعمال ہونے والے اجزاء کا پتہ لگانے کا دعویٰ کیا ہے یہ تحقیق آرکیولوجیکل سائنس نامی میگزین میں شائع کی گئی ہے برطانیہ میں موجود یونیورسٹی آف یوگ کے ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر اسٹیون بیکلے کے مطابق 3700 سے 3500 قبل مسیح کے درمیان کی ایک ممی پر فورنزک تحقیق کی گئی اس ممی کو اٹلی کے شہر ٹیورن کے مصری آجائب گھر میں رکھا گیا ہے ڈاکٹر بیکلے کہتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے اس ممی کے ہر جز کے ہر ایک کیمیکل فنگر پرنٹ پر کام کیا جس کے مطابق حنود سازی میں استعمال ہونے والے اجزاء کا پتہ لگا جس کا بنیادی نسخہ کچھ یوں ہے نمبر ایک ایک پودے کا تیل ممکنہ طور پر تلوں کا تیل نمبر دو بلسم جیسا پودا یا ایک خاص قسم کی گھاس سے حاصل کردہ عرق نمبر تین ممکنہ طور پر کیکر سے حاصل کردہ قدرتی گوند نمبر چار سنوبر یا اس جیسے کسی درخت سے حاصل شدہ گوند ڈاکٹر بکلے کے مطابق جب ان گوندوں کو ان تیلوں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو یہ ایک جراسیم کش مادہ بن جاتا ہے جو جسم کو گلنے سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے ڈاکٹر بکلے کے مطابق اس چیز کو دریافت کرنے کے لیے انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کئی سالوں تک مختلف تجربات کیے جن کی روشنی میں یہ نتائج سامنے آئے ناظرین حنوط سازی کا عمل مصریوں کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور انہوں نے اپنے اس فن کو اگلی نسلوں تک منتقل نہیں کیا یہ تھی ہماری آج کی داستان آپ کو ہماری داستان کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم آپ کو ہماری داستان کیسے لگی